اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو می چینل آج دوستو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا لگا ہوں آپ گارلیک یعنی کی لیسن کو کس طرح گروہ کر سکتے ہیں اس کی کوئی دیسی ورائیٹی ہے اور ایک فارمی جو دیسی ورائیٹی ہوتی ہے اس کی جو طوریاں ہوتی ہیں وہ چھوٹی چھوٹی یعنی کی پھلیاں ہوتی ہیں اور جو فارمی ہوتا ہے وہ موٹا اس کی موڑی پھلیاں ہوتی ہیں اور سائز میں موٹا ہوتا ہے اس طرف پہلے آپ نے اس جو یہ بندل سے بننا ہوا ہے اس لیسن کا اس کو آپ نے پھلیاں اس کی الگ الگ کر لینے ہیں اور اس کے جو اوپر والا ٹپ والا اس ہے نوک بنی ہوئی ہے وہ اوپر رکھنی ہے اور جو نیچے سے موٹا اس ہے جس سے روٹنگ سٹارٹ ہوگی وہ نیچے زمین میں دبانا ہے اور جب یہاں پہ لیسن گرو کر کریں گے تو گملے میں کریں گے تو آپ کو بڑا گملہ چاہیے ہوگا اور زمین میں کریں گے تو اس میں آپ کو دو انچ کا فاصلہ رکھنا ہوگا اور جو یہ پھلی ہے اس کو ایک پھلی لگانے کے بعد دو انچ کا فاصل دے کر پھر دوسری لگانی ہے بہت زیادہ نزدیک نہیں لگانی کیونکہ پھر جب یہ بڑھتا ہے اس کی گروہت ہوتی ہے تو اس کی گڑائی کرنی پڑتی ہے ساتھ میں گوبر کی کھاٹ ڈال کر گڑائی کریں تو بہت اچھی طریقی جس کی گروہت ہوتی ہے اور اچھا ریزلٹ ملتا ہے اس طرح آپ نے یہ پھلی لے کر جو اس کی موٹی نیچے جو سائیڈ جہاں سے روٹ سٹارٹ ہوں گی وہ نیچے زمین میں دبانی ہے اور جو اوپر سے نوک اور ٹیپ سی بنی ہوئی ہے نا وہ زمین وہ اوپر والی سائیڈ پر رکھنی ہے اس کو تھوڑا سا باہر رہنے دینا اس سب پر مٹی نہیں ڈالنے اور لیسن گروہ کرنے سے پہلے کیا رہی ہو جو گملا اس میں گوبر کی کھات پتوں کی کھات ڈال کر اور گارڈن سوائل ملا مکس کر کے دو تین دن کے لیے پانی لگا کر چھوڑ دیں تاکہ اچھی طریقے سے نرم ہو جائے پھر اس میں آپ نے یہ لیسن گروہ کرنا ہے اور اس کی جرمنیشن جلدی سٹارٹ ہو جائے گی جب اس زمین میں نمی ہوگی بتر میں ہوگی تو اس میں روٹنگ جلدی سٹارٹ ہوگی اور آپ نے ایک بات کا خاص چار رکھنا ہے کہ آپ نے پائپ سے اس کو پانی نہیں لگانا کیونکہ پائپ سے جو پانی ہے تو وہ پریشر جا رہا ہوتا ہے تو یہ پھر جو لیسن کی پہلی ہیں یہ نکل جائیں گی وہ زمین سے اور یہ پھر آپ کا جو آپ نے لیسن لگایا تھا یہ ضائع ہو جائے گا یہ باہر نکل جائیں گی پھر اس کی روٹنگ سٹارٹ روٹنگ نہیں ہوگی یہ ضائع ہو جائے گا آپ نے ایسی چھڑکاؤ ہاتھ کی مدد سے مگ ہو جائے ہیں مگ سے پانی ڈال کر ہاتھ کی مدد چھڑکانا ہے ان پر چھڑکاؤ کرنا ہے اور جب آپ دیکھیں اس کی گروہ تو سٹارٹ ہو گئی ہے تو آپ اس کی گھڑائی کرنا شروع کر دیں اور ساتھ میں گوبر کی خاد جو اچھتری کسی گلی ہوئی خاد وہ اس میں ڈالنی آئے اور پانی اچھتری کسی لگانا ہے آگے سردیوں کا موسم اگر بہت زیادہ سردی پڑھ رہی ہے تو اس پر کسی پولیتین سے بھی ڈھاک کر رکھنا ہوگا ویسے اتنے سردی کو جیسے یہ جلدی سوک جاتا ہے یا اس کے بیماری بھی لگ جاتی ہے بہت زیادہ پانی میں دینا پانی تا بھی دینا ہے جب اس کی جو اوپر والی تا ہے مٹے کی دو ہی تا خوشک ہو جائے تب اس کو پانی دینا ہے کومیٹس میں اگر کوئی اور پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹس کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں